ایک بہن نے سوال پوچھا ہے جن عورتوں کے رحم کا مسئلہ ہو اس میں سوزش ہو یا رحم کا اُلڑ جانا یا رحم میں ورم ہو یا رحم میں رسولیاں ہو آپ نے اس کے لئے جو نسخہ بتایا کل بنجی میتی دانا یہ ایک چیز ہے یا الگ الگ خواتین کے جتنے مسائل ہیں واللہ میں تو یہ کہتا ہوں انسانوں کے جتنے مسائل ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اور واللہ میں اپنے ہر مریض کو یہ بتاتا ہوں سو گرام کل بنجی لو سو گرام میتی دانا لو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کو برابر مکس کر لو میتھی دانا لینا ہے میتھرے نہیں لینے یہ جو اچار میں ڈلتے ہیں یہ میتھرے ہیں میتھی کے بیج امام ابن قیم فرمایا کرتے تھے میتھی دانا کے بارے میں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وز خریدیں میرے محترم بھائیوں ایک کل بنجی اور ایک میتھی دانا کوئی بیماری ہے آپ کو چاہے خواتین کو کوئی بیماری ہے چاہے مردوں کو کوئی بیماری ہے واللہ یہ کینسر کا علاج ہے یہ شگر کا علاج ہے یہ بلڈ پریشر کا علاج ہے یہ کولیسٹرول کا علاج ہے یہ ٹرائی گلیسرائیڈ کا علاج ہے یہ پروسٹیٹ گلینڈ کا علاج ہے یہ کینسر کا علاج ہے آپ کے جوڑوں کے درد کا علاج ہے واللہ کوئی بیماری ہے سو گرام کل بنجی لو سو گرام میتھی دانا لو اس کو مکس کر لو برابر مقدار میں رات کو چار گلاس پانی لو مٹی کی ہانڈی میں تین چمچ کل بنجی میتھی دانے کے ڈالو جس کو شگر ہے نا وہ تین مہینے لگاتار نوے دن اس کو پیئے چار گلاس پانی لو اس میں تین چمچ کل بنجی میتھی دانے کے ڈالو تین بڑے سائز کو اس میں نیبو نہیں چھوڑو اور اس کو اتنا اُبالو اتنا اُبالو کہ چار گلاس پانی تین گلاس رہ جائیں اور جس کو شگر نہیں ہے وہ اس میں تین چمچ گڑ بھی ملا سکتا ہے اور اس کو مٹی کے جگ میں ڈال دو تاکہ ساری رات مٹی کا برتن اس کی ساری گرم تحصیل کو اپنے اندر جذب کر لے صبح اُٹھ کے ایک گلاس پانی چھانو اس میں آدھی چائے کی چمچ زیتون کا تیل ملاو اور اس نیت سے ملاو کہ اللہ سبحانو تعالی نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کو کھاؤ بھی اس کو پیو بھی اس کی مالش بھی کرو یہ مقدس درخت کا تیل ہے یہ تیل ڈال کے میرے محترم بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک گلاس صبح پیو ایک دوپہر پیو ایک شام پیو یہ بہترین علاج ہے اور یہ جو اس بہن نے سوال پوچھا رحم کا اُلٹ جانا اس کے اندر سوزیش لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا کہ سجدے میں کیا ملتا ہے واللہ انسان کبھی سر سجدے سے ہی نہ اٹھائے ایسی بہنیں جن کے رحم میں یوٹرس میں رسونیاں ہیں ٹیومر ہیں فائبرائیڈز ہیں یوٹرس کا لٹک جانا میرے محترم بھائیو یوٹرس کا اُلٹ جانا اس کا بہترین علاج سجدہ ہے سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو جب آپ سجدہ کرو گے ذرا اس کی پوزیشن تو دیکھو جب ہم بیٹھے ہیں اٹھے ہیں لیٹے ہیں تو ہر چیز کے جو ڈریکشن ہے وہ کدھر کو ہے نیچے کو لیکن جب سجدہ کریں گے تو ساری چیزیں کدھر کو آ جائیں گی اوپر کو یہ بازو مضبوط کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈمبل لیتے ہیں اس کو اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں نیچے کرتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ نے اس کو مضبوط کرنے کے لئے سجدہ دیا ہمیں پیٹھ کو مضبوط کرنے کے لئے پیٹھ کے اندر جتنے مسائل ہیں اس کے لئے لمبا سجدہ کرو اور اس کے ساتھ ادرک لیسن پدین ناردانے کی چٹنی یہ سو بیماریوں کا علاج ہے ایک ایک چیز کو جانو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ادرک کے بارے میں کیا فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا مشروب کیا ملے گا زنجبیل اور زنجبیل کسے کہتے ہیں خوشک ادرکو لیسن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسن کھا کے کبھی مسجد میں مت آؤ اس کی مو فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی آپ نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں لیسن کبھی نہ چھوڑتا یہ لیسن پوری دنیا میں ادرکو لیسن یہ واحد دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ خون کو پتلا کرتی ہیں یہ جو رسولیاں بن جاتی ہیں ٹیومر بن جاتی ہیں یہ جو گلڈیاں بن جاتی ہیں واللہ اس کا بہترین علاج ہے انار کو اللہ تعالی نے قرآن میں رومان کہا پدینے کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد میرے محترم بھائی ان چیزوں کی حقیقت کو جانو اس کی یہ جو چٹنی ہے واللہ ہر کھانے کے ساتھ اس میں حسب زائقہ سبز مرچ ملاؤ دو چمچ صبح دو دو پہر دو شام اس کو استعمال کرو اور اس کے ساتھ تیسری چیز گائے کا دودھ لو اور ایسی گائے کا دودھ لو جس کو انجیکشن نہیں لگتا یہ جس کو چبائی کے ٹھیکے لگتے ہیں جس کو آکسی ٹوسن کہتے ہیں دودھ بڑھانے کے جو انجیکشن لگتے ہیں جس کو سومٹہ کہتے ہیں بوسٹن کہتے ہیں ایسی گائے کا ایسی بینز کا دودھ ایسی خواتین کو مت دو گائے کا دودھ لو دیسی گائے کا ایک گلاس دودھ میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی ڈالو آدھی چائے کی چمچ دارچنی ڈالو آدھی چائے کی چمچ سانف ڈالو دو سبز علاچیاں دو لانگ ڈالو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس پھونا رہ جائے بلہ یہ بھی سو بیماریوں کا علاج ہے ذرا پیچھے پلٹو جب ہمارے کسی چوڑ لگ جاتی تھی بڑوں میں سے بڑے کیا کہتے ہوتے تھے ذرا دس سال پندرہ سال پیچھے جاؤ اس کو ہلدی ڈالچنی والا دودھ پلاؤ یہ دودھ پکا کے ایک گلاس کو اتنا پکاؤ یہ پونا رہ جائے اس کو مٹی کی ہانڈی میں پڑا رہنے دو اور اس کو میرے محترم بھائیوں صبح بھی پیو دپیر بھی پیو اور شام بھی پیو